بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشی آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور سب سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آئیے مل کر دعا کریں کہ اللہ کی ذات اس پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے پاکستان کے حالات بہت ہی خراب ہیں لیکن کسی بھی ملک کے حالات جہاں انصاف کا قتل عام ہوتا رہے جہاں پر منصف بک جائیں جہاں پر منصف انصاف دینے کی بجائے نا انصافی کریں جہاں پر منصف یقصہ نظام انصاف کی بجائے انصاف کا ترازو جو ہے اس کا پلڑا ایک طرف جھکا دیں اس ملک میں کیا ترقی ہوگی اب وہ بات کسی پٹی لگتی ہے ایک مرتبہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو اسے کہا گیا جی ہاں اور اس نے کہا کہ پھر فکر مت کرو ہم یہ جنگ جیت جائیں گے یہ انصاف جن ملکوں میں نہ ہو اب آپ دیکھئے کہ آج پاکستان میں سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف مس کانڈکٹ اور تین عرب روپے کے غیر قانونی اساسے بنانے کے الزام میں سپریم جیڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا اور یہ جج صاحب اب بھی اس بینچ میں موجود ہیں جو بینچ گزشتہ روز ایک مرتبہ اور پھر سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس جسٹس جناب عمر عطا بندیال نے تشکیل دیا ایک از خود نوٹس لیا یعنی سوہ موٹر نوٹس لیا وہ انتخابات کے حوالے سے اور اس میں نو جج صاحبان موجود ہیں یہ جو بینچ ہے یہ نو جج صاحبان پر مشتمل ہے اور اندازہ کیجئے کہ اس میں سپریم کورٹ کے دو سینئر ترین سینئر ترین جج صاحبان موجود نہیں ہیں اور وہ کون ہیں ان کا نام ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار تارک مسعود یہ دو سینئر موس ججز ہیں ان کو اس بینچ پر شامل نہیں کیا گیا لیکن اسی بینچ میں جسٹس مظاہر علی نقوی موجود ہیں جن کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا ہے جن کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں آرڈیو لیکس کے حوالے سے غیر قانونی طور پر آمدن سے زیادہ اساسوں کے ان پر الزامات ہیں پراپرٹی کے الزامات ہیں خود اندازہ کیجئے کہ سپریم کورٹ کا ایک جج ہے جس پر یہ الزام ہو کہ اس کے پاس تین عرب روے کے اساسے ہیں پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے اب اس بینچ میں یہ جو بینچ بنایا گیا ہے اس بینچ میں کون کون ہے میں آپ کو نام پڑھ کے بتا دیتا ہوں اس میں جناب موزز چیف جسٹس جسٹس خود ہیں یعنی عمر عطا بنیال صاحب اور اس کے بعد ہیں جناب ہمیشہ کی طرح جسٹس اجازل احسن جسٹس سید منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر یہ بھی ہم خیال بینچ کے ایک جائج صاحب ہیں جسٹس یایہ افریدی جسٹس سید مظاہر علی مظاہر علی اکبر نکوی جن کا بھی میں نے نام لیا جسٹس جمال خان مندخیل یہ بلوجستان سے ہیں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اتھر مناللہ یہ نور اکنی بینچ ہے جو سوہ موڈو کیس کی سماعت کرے گا دوسری جانب میاں دعوت نامی ایک وکیل ہیں انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل میں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا ہے یہ ریفرنس آئین کے آرٹیکل دوسو نو کے تحت دائر کیا گیا ہے عام طور پر جج پر ایک انگلی کوئی سائل اٹھا دیں کہ جی مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے تو وہ جج صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنتے نہ ہی چیف جسٹس ان کو بینچ کا حصہ بناتے ہیں کیونکہ ان کی حصیت متنازہ ہو جاتی ہے یہاں پر دیکھئے جسٹس مظاہر علی نکوی کو کئن الزامات کا سامنا ہے اور ان کو اس بینچ میں شامل کر دیا گیا اسی طرح گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے رہنما اور جو وزیراعظم کے معاون خصوصی ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہمیں دو جج صاحبان پر بالکل اعتماد نہیں ہے کہ وہ متاسب ہیں حکومت اور مسلم لیگ نون کی جانب ان کا تاثب ہے باعث ہیں یہ معمولی الزام نہیں ہے جج صاحبان پر اور وہ جج صاحبان جسٹس اجازل احسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی نقی صاحب اور دونوں اس بینچ میں موجود ہیں میں نہیں پورا پاکستان پاکستان کی تمام قانونی برادری جیسے کہنا ہے وہ قلاب برادری تمام سینئر قانوندان جو آئینی ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ سپریم کورٹ میں ڈویجن ہے سپریم کورٹ ایسے ہی ہے جس طرح پاکستان میں پولرائزیشن ہے ادھر تم ادھر ہم یعنی جیس طرح حکومت اور اپوزیشن ہوتی ہے سپریم کورٹ میں بھی یہی صورت حال اب جب آپ کے ملک کی سب سے بڑی عدالت پر اور سب سے بڑی عدالت کے جج صاحبان پر منصفوں پر الزامات لگنے شروع ہو جائے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے یہ سب سپریم کورٹ کی جج صاحبان کی بدقسمتی نہیں ہے یہ پریاست پاکستان کی بدقسمتی ہے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہوتی ہے ساری زندگی وہ لوگ ان کی اولاد اولادوں کی اولاد کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے جو متنازہ فیصلے کرتے ہیں جن کے نام سیاہ حروف سے تاریخ میں لکھے جاتے ہیں کس کس کا میں نام لوں ہمارے تاریخ میں ایسے ججوں کی کمی نہیں ہے پاکستان بننے کے بعد انیس سوٹاون کے مارشلہ کے بعد جسٹس منیر احمد آج ان کے پوتے پوتیاں کسی کے ساتھ کسی کو اپنا تعرف کرواتے ہوئے سبکی اور شرمندگی محسوس کرتے ہوں گے حالانکہ ان بیچاروں کا کیا غصور ہے بے شمار ایسے جج جس ججوں کے جس پینل نے ذرفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی تھی ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں جنہوں نے سزائے موت کی توسیق کی تھی چار ججز نے اور وہ تین جج سائے بان تھے ایک جسٹس سفتر علی شاہ یہ ان کے میرا خیال ہے یہ جسٹس پتر من اللہ کے مامو تھے سپریم کورٹ کے جج تھے ایک جسٹس دراب پٹیل تھے اور ایک کوئی اور صاحب تھے تین جج سائے بان اور چار ایک طرف تھے اب وہ جو چار جج سائے بان ہیں ان کا تاریخ میں کیا نام لکھا گیا ہے ان کی اولاد کسی کو کیا بتاتی ہوگی کہ ہم فلان جج کے پوتے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کون ہے قاضی عیسیٰ ہمارے جو فاؤنڈر آف دی نیشن ہیں قائد عاظم محمد علی جناہ کے ساتھی تھے پاکستان بنانے والے لوگوں میں سے شامل تھے ایک قدابر شخصیت ہے اور یہ بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی اولاد اپنے دادے پر اپنے باپ پر بجا طور پر فخر کرے گی لیکن آپ اندازہ کیجئے کیا ساکب نصار کی اولاد جسٹس ساکب نصار جو ریٹائر ہوں ہیں ان کی اولاد یا ان کی اولاد کی اولاد پوتے پوتیاں نواسے وہ اپنے نانا اور دادا پر فخر کر سکیں گے یا تاریخ انہیں معاف کرے گی اسی طرح یہ جسٹس ہے وہ ریٹائر عظمت سعید شیخ راول بندی سے جسٹس آصف سعید کوسا جسٹس گلزار کیا تاریخ ان پر فخر کرے گی یا تاریخ ان کو معاف کرے گی آج کا مورخ جو لکھ رہا ہے اور کل کا جو طالب علم جو پڑے گا ان ججن جن کا میں نے نام لیا ہے ان کے سیاہ کرناموں اور کردوتوں کا کیونکہ تاریخ کسی کو نہیں معاف کرتی آپ اچھا کام کریں تو ساری زندگی آپ کا نام تاریخ پر زندہ رہتا ہے آپ برا کام کریں گے تو ساری زندگی تاریخ آپ پر لعنتیں بھیجتی رہتی ہے یہ ایک سبق ہے لیکن افسوس افسوس اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب تک قانون آئین کی حکمرانے نہیں ہوگی انصاف بکتا رہے گا انصاف جھکتا رہے گا انصاف کسی ظالم کے ہاتھوں استعمال ہوتا رہے گا یہی پاکستان تھا یہاں پر سپریم کورٹ نے ججوں نے آمروں کی حکومت کو جائز قرار دیا آئین توڑنے والوں کی حکومت کو جائز قرار دیا یہی پاکستان تھا جہاں پر آمروں کو ایک ڈکٹیٹر کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی گئی اور آج وہی سپریم کورٹ آئین میں اسیمبلی کی جانب سے کی جانے والی ترمیم کے خلاف ایک کیس کی سماعت کر رہی ہے واہ پھر یہی سپریم کورٹ تھا جب پارلیمنٹ نے اٹھارویں ترمیم کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ اب ججوں کی اپانٹمنٹ تیناتی پارلیمنٹ کرے گی قومی اسیمبلی اور سینٹ کرے گی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے جب قومی اسیمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو طلب کر یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو اخراجات کی ہیں ذرا اس کا حساب دیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں دے سکتے تو کیا آپ انٹیجبل ہیں کیا آپ کو خدای مخلوق ہیں کیا آپ اسمانی صحیفے لاکر فیصلے کرتے ہیں ناؤزباللہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ جج ہوں وکیل ہوں جرلسٹ ہوں جنرل ہوں پولیٹیشن ہوں آپ طالبیل ہوں آپ پروفیسر ہوں کہیں پہ بھی ہوں کسی بھی میدان میں ہوں اگر آپ اپنی عزت نہیں کروائیں گے تو دوسرا کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا لیکن اپنی عزت کروانے کے لیے آپ کو تمہ لالج خوف ان چیزوں سے آزاد ہونا پڑتا ہے آپ کو اپنے ضمیر کا قیدی بننا پڑتا ہے آپ ضمیر کا سودا نہیں کرتے ورنہ پھر یہی صورتحال ہوتی ہے یہ جو آج کل ہے یہ آپ کو یہ بھی بتانا چلوں جن ہمارے ناظرین کو نہیں علم جردہ تر کوئی تو پتا ہوگا یہ جو جسٹس مظاہر علی نقبی ہیں انہوں نے اس عدالت کو ہی ختم کر دیا یہ اب یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جو کہ خصوصی عدالت بنائی گئی تھی سپریم کورٹ کے حکم پر اور جس میں جسٹس مرہوم چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے سجاد سیٹ تو وقار سیٹ ہم ساری سجاد کہہ گیا وہ میرے دوست کا نام ہے سجاد سیٹ اچھا سیٹ وقار احمد انہوں نے پرویز مشرف کو سزائے موت دی اور ایک متفقہ فیصلہ تھا تینوں جاج صاحبان خصوصی عدالت ہائی کورٹ کے جاج صاحبان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے فیصلے جسٹس مظاہر علی نقبی نے جناب اس عدالت کو ہی اڑا دیا کہ یہ عدالت ہی نہیں ہے وہ کیس آج بھی سپریم کورٹ میں پڑھنے اور اس کے عوض جسٹس مظاہر علی نقبی کو مبینہ طور پر کیا مراد نہیں گئی یہ ریفرس فائل ہو گیا پھر ایک مرتبہ آپ سے یہی التماث ہے اس ملک کے لیے دعا کیلئی یہ ملک ہے آپ ہیں میں ہوں جاج ہیں جرنیل ہیں پولیٹیشن ہیں صدر ہیں سیاستدان ہیں خدا نہ خواستہ یہ ملک نہ رہا وہ میں تو بوٹ پالش کرنے کی نوکری بھی کسی نے نہیں دینی نہیں نہیں فیلحال اسی کے ساتھ بڑے دکھی دل کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ